جب آپ کا لائف ان دے یوکے کی پرپرشن ہوگی تو اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ لائف ان دے یوکے کا ٹیسٹ بوکنگ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے لائف ان دے یوکے کے ٹیسٹ کو بک کیا جاتا ہے سٹیپ پائی سٹیپ گائیڈنس آپ کو دی جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو لنک نظر آ رہا ہے یہ صرف ایک ہی افیشل ویب سائٹ ہے جس پہ آپ لائف ان دے یوکے کا ٹیسٹ بوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ اس کو بے شک نوٹ کر لیجئے لکھ لیجئے یا پھر آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سیچویشن میں آپ کو یہ گوو.uk کی ویب سائٹ پہ جا کر وہاں پہ لائف ان دے یوکے کا ٹیسٹ جو ہے وہ بوک کرانا ہے اور یہ ہی اس کی افیشل ویب سائٹ ہے اب یہ کوئشن ہے کہ لائف ان دے یوکے کا ٹیسٹ بوک کب کیا جائے ایک تو آپ کی پرپیشن ہو گئی ہو آپ نے پریکٹس ٹیسٹ بھی کر لیے ہو اچھی طرح سے آپ اس میں جب آپ ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ ٹائمز ٹیسٹ پاس کرنے لگیں پریکٹس ٹیسٹ میں تو اس کا مطبع ہے کہ آپ اس وقت ریڈی ہیں کم از کم آپ کو تین دن ایڈوانس میں ٹیسٹ بوک کرانا ہے فرزمپل اگر آج آپ نے ٹیسٹ بوک کرانا ہے تو آپ کو تین دن کے بعد کی ڈیٹ ملے گی یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے تو آج ہی آپ کو بوکنگ مل جائے گی ایسا نہیں ہے اپنے لئے تین دن کم از کم رکھیں ٹیسٹ کے لئے تیس سنٹر ہیں یوکے میں پورے یوکے میں جب آپ اپنا ای میل ویرہ ایڈریس ویرہ ڈالیں گے پوسٹ کورٹ ڈالیں گے بوکنگ کے لئے تو اس وقت آپ کو وہ قریب جو سنٹر ہے آپ کے وہ آپ کو شو کرے گا آپ جائیں تو اجوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی بھی سنٹر پر اپنا ٹیسٹ بوک کر آ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے جو کوسٹ آف تیسٹ ہے وہ فیفٹی پاؤنڈز ہے اور آپ یہ تیسٹ جتنی دفع بھی چاہیں بک کرا سکتے ہیں اور جتنی دفع بھی چاہیں یہ تیسٹ آپ کر سکتے ہیں ایوری ٹائم آپ کو فیفٹی پاؤنڈ پے کرنا پڑے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دم سے کوئی پانچ یا دس ٹیسٹ بوک کرا سکتے ہیں نہیں آپ کم از کم ایک ٹائم پہ تین ٹیسٹ بوک کرا سکتے ہیں لیٹسے آپ کی ویزا پلائی کرنے کی ڈیڈ لائن قریب ہے دس پندرہ دن کے بعد ہے اور مینوائل آپ کم از کم از کم بہت کے پاس ٹائم ٹھوڑا آئے تو آپ لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ کینسل کرانا ہے تو آپ کو you will get a refund if you cancel it at 3 days before the test is due کم از کم تین دن پہلے آپ اس کو کینسل کرانے گے تو تب آپ کو refund ہوگا بکنگ کی جو requirements ہیں وہ آپ نے جیسے سکرین پہ دیکھا ایک تو آپ کا ایمیل ایڈریس ہونا چاہیے آپ کا ہو آپ کے spouse کا ہو کسی کا بھی ایسا ایمیل ایڈریس ہو جس کو آپ ایکسیس کر سکیں یا کوئی آپ کو ایکسیس کر کے بتا سکیں آپ کی debit اور card ہونی چاہیے آپ کے پاس اور ایک accepted form of ID ہونا چاہیے یہ بہت important ہے جو ID کی details ہیں میں آپ کو میں بتاؤں گا اس میں بہت زیادہ care کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے problems آتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ acceptable IDs کون کون سی ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے four IDs کی list ہے یہ acceptable IDs ہیں آپ کا valid passport valid travel document with a photo لیکن emergency کے لیے جو آپ کا travel document بنایا جاتا ہے وہ اس کے لیے نہیں use ہو سکتا emergency ایسی ہے کہ آپ کا passport گم ہو گیا visa card گم ہو گیا تو آپ کو government نے ایک temporary ID بنا کے دے دی تو وہ والی ID سے apply in the UK کا test book نہیں کرا سکتے اس کے لیے buy a metric residence permit یا residence card جو بھی اس کو کہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ID جو بھی ہے وہ photo ID ہوگی اور جس ID سے آپ test book کرائیں گے وہی ID آپ کو show بھی کرنے ہوگی test والے دن جب آپ test book کرا لیتے ہیں تو پھر آپ جس دن test کے لیے جاتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے what happens on the day of the test آپ کا test book ہو گیا اب آپ اس دن test center پہنچے سب سے پہلے آپ کی ID چیک کی جائے گی میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے let's say اپنا test book کرایا passport سے passport use کیا لیکن آپ test والے دن passport گھر چھوڑ گے اور آپ نے biometric residence permit لے گئے یا driving license لے گئے وہ آپ کی ID's ہیں لیکن آپ کو test نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کو واپس پہ دیا جائے گا آپ جو مرضی ان کو کہتے رہیں ID ضرور match ہونے چاہیے ایک دفعہ ID match ہوگی تو پھر وہ آپ کو center کے اندر تب لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک locker دیا جائے گا اس locker میں آپ نے اپنی ہر چیز رکھنی ہوگی آپ کی jewelry آپ کی mobile phone آپ کی watch wallet everything اس میں آپ نے رکھنا ہوگا اس کے بعد جب آپ سارا کچھ اپنا locker میں رکھ لیں گے تو پھر ایک scanner سے آپ کو scan کیا جائے گا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر آپ کو آپ کے computer station پر test room میں لے کے جائے جائے گا computer جو station ہوگا جہاں پہ آپ نے test کرنا ہوگا وہ جس room میں ہوگا وہ room میں ہر طرف cctv's camera لگے ہوتے ہیں خاص کر ایک camera entrance پہ ہوتا ہے اور ایک camera آپ کے station کے بلکل اوپر اوپر بھی ہوتا ہے تو اس لیے کسی قسم کی گر بڑھ کی کوئی chance نہیں اور یہ بھی بہت important ہے کہ لیٹ سے ایک روم میں دس لوگ اگر test کر رہے ہیں تو دس کے دس لوگوں کو different test ان کو دیا جاتا ہے تاکہ cheating کا کوئی doubt نہ رہے میں ایک دفعہ پھر ID کے بارے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو problems ہوتی ہیں کئی لوگوں کے test ضائع ہو جاتے ہیں means کہ ان کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے if you do not take ID with you with which you book the test you will not be allowed to take the test جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ نے test والے دن وہ ID نہ لے گئے جس ID سے آپ نے booking کر آئی تھی تو آپ کو test نہیں لینے دیا جائے گا اور دوسری جو بہت important بات ہے جس میں بہت سارے لوگ ہلتیاں کرتے ہیں میرے case students کے ساتھ یہ problem ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ booking کرتے وقت اپنا نام یعنی booking جو جب آپ اپنا نام ویسے لکھ دیا جیسے کہ آپ کے ID پر نہیں لکھا ہوا تو تب بھی آپ کو test نہیں کرنے دیا جائے گا میں اس کی example آپ دیتا ہوں تو in both cases you will not get a refund اگر لیٹس اپنے غلط ID لے کے چلے گے تو آپ کو test نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کا نام میچ نہ کر رہا ہو ID کے ساتھ تو بھی آپ کو test نہیں کرنے دیا جائے گا اور آپ کا test cancel سمجھ جائے گا اور آپ کو پیسہ بھی refund نہیں ہوگا اب جو نام کی بات ہے اس پر ایکسپلین میں کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے for example آپ اس kolumn میں دیکھ رہے ہیں کہ your ID name on your ID آپ ID کے پر اس طرح نام لکھا ہو ہے your first name let's say محمد ہے middle name میں کچھ بھی نہیں ہے اور last name میں Ali Klay یہ میں نے محمد Ali Klay جو کے American boxer تھے ان کا نام use کیا example کے طور پر so first name محمد middle name کچھ بھی نہیں ہے اور last name میں Ali Klay یہ ID پر ایسے show ہوا ہے اب let's say یہ آپ کا نام ہے اور name while booking test تو آپ نے اپنا نام test booking کرتے وقت ایسے لکھ لیا کہ آپ نے first name میں محمد ڈال دیا middle name میں Ali ڈال دیا اور last name میں آپ نے Klay ڈال دیا نام تو آپ ہی کا ہے محمد Ali Klay لیکن یہ جو آپ کا نام ID پر ہے اس سے match نہیں کرتا کیونکہ ID پر آپ کا middle name کچھ بھی نہیں ہے جب کہ یہاں پہ آپ کا middle name Ali